کرگستان 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 شکریہ شکریہ رکنا نہیں ہے آپ نے اگر آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا یہ اتنا خطرناک ٹریک ہے اور میں اور میرے گروپ میمبر چار سے پانچ دفعہ یہاں سلپ ہو چکے ہائی سیئر مجھ سے اب اور بلکل نیچے رہا جا رہا کیونکہ جتنا یہ رسطہ مجھے ایزی لگ رہا تھا وہ نیچے سے ہم لوگ آ رہے ہیں they were very good in climbing اور سب سے پہلے وہ پہنچی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی climbing واقعی میں بڑی زبردست تھی موسیقی 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 بشکک کردستان یہاں کردستان میں میرا تیسرا دن ہے آج میرا پلین ہے بشکک سے الارچہ ڈیشنل پارک کی طرف جانے گا لیکن میں بتا نہیں سکتا یہاں اتنی سردی ہے اس وقت تیمپریچر مائنس سکس شل رہا ہے میں اس وقت ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں برفت مائنس سکس اس وقت شل رہا ہے لیکن الارچہ کا مجھے خاص آئیڈیا نہیں ہے لیکن جو بتایا گیا ہے کہ مائنس سکس تک ہو سکتا ہے سو سردی بہت زیادہ ہے میں اس وقت ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں یہاں سے جو ہے عزمکستان اور اور عزمکستان کی ٹرینیں بھی چلتی ہیں یقین کریں سردی اتنی ہے یہاں پہ حد سے زیادہ سردی ہے سو میں نے جانا ہے الارچہ نیشنل پارک اس کے لئے پہلے تو میرا پلان تھا کہ میں خود سے جاؤں وائر ٹیکسی 40 کلو میڈر تک اس کے بعد کچھ ہائیکنگ ہے لیکن مجھے گیس ٹال سے پتا چلا کہ یہ بہت ہی کوشلی پڑ سکتا ہے سو آپ کو کوئی گروپ جوائن کریں کوئی کنپنی سے کنٹیک کریں تو میرا کنٹیک کنپنی سے ہوا اور انہوں نے مجھے ابھی یہ سپورٹ دکھایا کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے اور یہاں سے ہم گروپ میں جائیں گے لیکن وہاں کا ٹیمپریچر میں نے بھی پتا کیا وہاں ٹیمپریچر اس پر چل رہا ہے مائنس 15 سے مائنس 20 کیونکہ وہ پہاڑی کے علاقے ہیں ایک پہاڑی سلسلے وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک نیچر ہے کنٹری سائیڈ ہے مائنس 6 اس پر یہاں پہ چل رہا ہے تو میں نے اندر تقریباً تین شٹیں یہ دیکھیں ایک وائٹ اس کے بعد یہ اورنج اور یہ جیکٹ تو میں نے پین لیے لیکن یار فردی بہت ہے لو ڈاؤن یہ بشکیک کا ریلو اسٹیشن ہے یہاں سے کازکستان اور اسباکستان کے لیے بھی آپ ٹرین لے سکتے ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنے سپورٹ کی طرف جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایکزیکٹ بارہ بجے وہاں پہنچنا ہے سو لیٹس سی ویڈیوز اینڈ تک دیکھا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس سے میری سپورٹ ہوگی اور میں مزید اچھی ویڈیوز بنا سکوں گا یہ ریلو اسٹیشن ہے جو مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے فکس بارہ بجے لیکن اس وقت پونے بارہ بج رہے ہیں دیکھیں یہ ریلو اسٹیشن ہے لیکن نہ ہی وہ پون اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی وٹسپ پہ ریپلائے آ رہے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردی کی وجہ سے زیادہ ان کی بوکنگ نہ آگئی ہو ان کو کونٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ میں کوئی اور اپنا آرینجمنٹ کروں یہ سٹیشن کے باہر میں اپنے سپورٹ پہ کھانا ہوں بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے سردی بہت ہے سو چلیں کچھ کافی شوف ہی ہونی چاہیے میں دیکھتا ہوں آگے تب تک شاہد کونٹیکٹ کرنے مجھ سے چلیں کی طرف چلتے ہیں شاید آہ مجھے کافی یا گرین ٹی مل جائے یہ دیکھیں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ سٹیشن کے بلکل سامنے آگین ایک چھوٹا سا پارک ہے اور پارک میں ایج یوزیل جو ہے سٹیچو یا سٹیچو جگہ جگہ آپ کو ملیں گے مناس کا سٹیچو ہے مناس جو ان کے لیٹر تھے سو مجھے میسج تو آ چکا ہے دیکھتے ہیں دوسرے فون پر میسج آیا ہے اب وہ میسج کن کا ہے نئی کن کا نئی ہے میسج چلتے ہیں کیفی کی طرف شاید کونٹیکٹ کر لیں مجھ سے دیکھیں روڑوں پر جو پانی ہے وہ اس طرح جم چکا ہے یہ برف ہے ساری اس میں چلنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے سلیپ لی ہے کافی دیکھتے ہیں اپنی مل گئی اپنی یہ لوگ آپ نے کھڑا میں جانا ہے میں نے کہا تھا کہ ہم ہی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہیں دس پندرہ میٹھ ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہر میں جا رو کافی پینے تو اور پندرہ پندرہ لوگوں نے اور آنا ہے تو ہم گروپ کی شکل میں یہاں سے تو گروپ کی شکل میں ہم یہاں سے الارچہ بھی جائیں گے بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں میں نے اپنی وین ہے اور میں نے فرنٹ شیٹ اپنی ریزف کروا لی ہے میں جا رہا ہوں ابھی کافی پینے یہاں سر بھی کافی ہے اور جن جگہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں کافی تھنڈ لگنے والی ہے تو کچھ اور میں کھانے پینے کی چیزیں بھی اپنے ساتھ لے لیتا ہوں یہ سامنے ایک کیفیں مجھے نظر آ رہے ہیں چلے یہ اچھا ہوا ہے کہ کمپنی کے لوگ جاں موجود تھے نہیں تو میں کافی پریشان ہو گیا تھا کہ یار اب کیسے جائے جائے کیونکہ وہ دور بھی ہے پھر لینگویج کے بھی مسئلہ اور اندیجویلی اگر آپ جاتے ہیں الارچہ تو کافی کونسٹری پر جاتے ہیں اراؤنڈ ون ففٹی ڈالر کے آس پاس اور انہوں نے مجھ سے چارج کیے ہیں آٹھ سو سوم یعنی آٹھ سو سوم تقریباً دس ڈالر سو دس اور ڈیٹھ سو میں کافی پر گئے یہ کیفیں ہیں میں دیکھتا ہوں یہاں اندر سمسا وغیرہ یا کچھ اور اسے ملے مجھے کیفیں کے اندر میں آ چکا ہوں یہاں بھی مکمل خاموشی ہے ملہ چھیں ملہ چوزیں ملہ چاہی منگوا لیے اور اگر آپ کو اے چاہی پینے کے لئے کپ دو دیے جاتے ہیں پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے ان کی وہ ہے ہسپیٹیلیٹی یہ گریئن ٹی ہے یہ شگر سو یہاں سے بھی تھوڑی جوڑ میں انشاءاللہ ہم جائیں گے الارچہ اس سے پہلے یہ گریئن ٹی مغیرہ ہو جائیں ان سے کہا کہ میرے پاس ڈالر ہیں انہوں نے کہا ڈالر ہم ایکسپ نہیں کریں گے سو میرے پاس تھوڑے رہ گئے تھے تو کچھ کوئنس تھے یہ مجھ سے پیسے نہیں لے رہے تھے لیکن میں نے ان کو خیر پیسے دے دی ہیں گرمہ گرم چائے پینے کے بعد آپ ایسا لگ رہے ہیں نا کہ مائنس ٹوٹی فائیو تھرٹی بھی ہو چلے گا لیکن یہ تھوڑی دیر کی خوشی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر سے سردی لگنا شروع ہو جائے گی سو ابھی یہی دیکھیں میں گروپ کے پاس پہنچ چکا ہوں جب دیکھ سکتے ہیں کچھ اور مہمان ابھی آنے اور اس کے بعد یہ ساتھ ہی پورا گروپ پلائے گا سو لیٹس سی یہاں بشکیک سٹی الارچہ کی طرف ابھی ہم نے جانا ہے کنٹری سائٹ کافی وسیع پہاڑی ہیں اور نیچر ہے تو جب بھی آپ کرغستان آئے ہیں الارچہ لازمی آپ وزیٹ کریں اچھا جگہ ہے اچھا سپورٹ ہے پچ سیزن میں آئے رہا زیادہ بہتر ہے جو سیزن ہے سردی آلریڈی شہر میں مائنس سکس سیون چل رہی ہے نورمالی تو وہاں بہت زیادہ ہوگی ہے جو پتا چلا ہے مائنس ففلین ہے لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے زیادہ سردی لگی گی گی گاڑی سے بائر ہی نہیں آئیں گے کیا کر سکتا ہے تو سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے نارچان نیشنل پارک کی طرف اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یار مجھے فرنڈ سیٹ پہ جو ہے بیٹھنا ہے سو جو کہ یار آپ موسٹ ویلکم آپ فرنڈ سیٹ پرکڑنے پہلے ہی کیونکہ میں نے ویڈیو گرافی وغیرہ کرنی تھی کیونکہ میں نے ویڈیو گرافی ویڈیو گرافی کمپنی کے ساتھ مجھے یہ بینیفٹ ہوا کہ ایک تو جو ہے روٹس کا مسئلہ نہیں ہے وہ خود ہی لے کے جا رہے ہیں خود ہی واپس لے کے آئیں گے دوسرا پرائیس پرائیس بہت ہی ریزنیبل پرائیس میں جس لیکھ ٹین ڈالر میں جو ہے آپ کا راؤنڈ ڈریپ الارچہ کافی دور بھی ہے اور ساتھ میں یہ گائیڈ بھی کر رہے ہیں ایک بہترین سروس ہے اگر آپ کا الارچہ کا جب بھی پلان بنے سو میں نمبر بھی شیئر کرلوں گا لنک میں تو آپ شمپنی کے تھو جائیں خود سے نہ جائیں کیونکہ چاہتی کوسلی بھی پڑے گا اور ایک نئی جگہ ہے سو آپ کو پروپلنز ہو سکتی یہ بات ہے سو یہاں پندرہ منڈ کے لیے ابھی وین ہماری رکی ہے گائیڈ نے کہے کہ آپ پانی وغیر اپنے ساتھ یا کچھ فوڈ وغیر اپنے ساتھ لے لیں کیونکہ آگے پھر چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں اور کلائمبنگ کے دوران آپ کو پیاس رکھ سکتی ہے سو میں پانی لے لیتا ہوں یہاں سے اور باقی کھانے پینے کی کچھ چیزیں تو ہیں میرے پاس تو لیکس یہ لیا ہے اور ابھی کچھ بیکری آئیٹم میں دیکھ لیتا ہوں بلکہ یہاں دیکھیں کتنی زبردر سفر مارکٹ ہے سفر کھوڑا سا لمبا ہے سو یہ بیسک چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے اور یہ پندرہ منڈ کے لیے ابھی ہماری وین یہاں پہ رکی ہے اور اس کے بعد اگین ہمارا نون سٹاپ جو سفر ہوگا وہ شروع ہوگا میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں اور اس کے لعوہ کیا لینا چاہیے میں آگے دیکھتا ہوں سو میں نے بیسک چیزیں خرید لی ہیں اور یہ ہمارے ٹور گائیڈ ہے سلطان بڑے ہی ایک آپریٹیو ہے تو یہاں ابھی باقی لوگ آ رہے ہیں آشتا آشتا پندرہ منڈ کا یہاں پہ سٹے تھا کیونکہ آگے اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ شاپس ملیں نہ ملیں اور یہاں پھر ملیں تو کافی مہنگی ہو تو اسی وجہ سے یہاں پہ سپر مارکٹ کے سامنے پندرہ منڈ کا یہ سٹے دیا ہے ہمیں راکہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں پانی وغیرہ ہم اپنے ساتھ اٹھا لیں ہماری پھر مارfried موسیقی 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 قرغستان اور بہترین ماہول ہیں کافی یہاں پہ ٹیورسٹ آیا ہوئے ہیں گاڑیاں اس میں کھڑی نہیں ہیں سو اس ہے الارچہ جسٹ فورٹی کلو میٹر ہے یہ بشکیک سٹی سے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بیٹر ہے کہ آپ کوئی ٹیورسٹ کمپنی ہو آپ کوئی ٹیورسٹ کمپنی کے ساتھ آئیں سو وہ بڑا ہی سوٹے بل ہے اور بالکل ریزنیبل پیسوں میں جو ہے آپ کا ٹور وہ پلان کرتے ہیں وان ٹو تھری یہ دیکھیں اگر آپ نے کلائبنگ کرنی ہے سو یہاں پہ یہ میپ اس کا بنایا گیا ہے اور یہ اس کا ایلٹیٹیوڈ یہاں پہ فور تاوزنڈ مرہنڈ سے سیونٹی میٹر ٹو ہنڈر سکسٹی اور یہ رستے ہیں آپ نے یہ رستے آپ نے یوز کرنا ہے ادروائز بڑی ہی خطرناک سیچویشن ہو سکتی ہے یہاں پہ گیسٹ ہاؤس ہے فہمیس ان کا گیسٹ ہاؤس اور ریسٹرنٹ بھی ہے یہاں پیر بڑے سلپ ہو رہے ہیں سو ابھی ہم کلائبنگ کر رہے ہیں گروپ کی شکل میں اور مختلف نیشنیلٹیز یہاں پہ بھی ہم ہائیکنگ کر رہے ہیں اور گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ فورٹی منٹ کی جو ہے یہ ہائیکنگ ہوگی سو یہاں ان کے پاس سپیشل سٹکس ہیں کچھ جو ہمارے ساتھ ٹیوریسٹ ہیں بٹ میں نے سٹک نہیں لی کیونکہ میں نے ویڈیوز بنانی تھی تھوڑا سا یہ سلپری ہے بٹ اس پرکے میں منیج کر لوں گا ملے گا آپ نے ٹیوریسٹ ہے؟ ہاں یہاں یہاں کنٹری سائیڈ کرگستان بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے اور مست آپ وزیٹ کریں جب بھی آپ پلین ہو کرگیسٹان آنے کا یہاں پہ اس طرح یہ گائیڈ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس سرور سے جانا ہے ڈیوریسٹ پیڈی پڑی سیکھاروں ہمیں ٹیوریسٹ پاکی نہیں لی ڈیوریسٹ سیکھارے ہیں آخر لازمی آپ علا آرچہ اگر آپ کرغستان آتے ہیں اور یہ اٹریکشن آپ وزٹ نہیں کرتے سو ای ٹھنگ یور ٹرپ is useless ہاں اوکی اوکی سو یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں ایکسرسائز کروائی گئی گائٹ نے ہمیں ایکسرسائز کروائی جتنا بھی یہ گروپ ہے ہم لوگ کا سلطان ہاں 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 سو اگین ہائیکنگ کی طرف لیکن یہاں پہ سنو کافی سخت ہو چکی ہے سو ای ٹھنگ یہاں پہ میرے پیر بھی سلپ نہیں ہوں گے آگے واو دیکھیں یہ کہاں تک ہمیں لے کے جاتے ہیں ابھی کلائیمنگ ٹو انارچہ ٹاپ یہ پہاڑیاں آپ دیکھیں فل برف سے ڈھکی ہوئی یہاں آ کر کے جو ہے اس ٹرپ کے پیسے یقین کریں کہ یہ پورے ہو چکے یہ کافی مشکل چڑھائی ہے اتنی لگ نیری بٹ کی کافی مشکل ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت ای ٹھنگ مائنس سکس ٹو ایٹ ہوگا بتایاں لیکن میں دیکھتا کہ کیونکہ کل جو میں نے چیک کیا تھا اس میں میں ٹو ایٹھنگ ۱۸ ڈھکھا رہا تھا یہ چیک کریں رکنا نہیں یہ آپ نے اتنی آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا یہاں پہ چھوڑا سا بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ کافی تھک چکے ہیں آسکار پلائمبی نہیں جگہ دیکھتے ہیں اور سوڑا بیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ گروپ کرنے مجھے روز ہیں اسے بھی کافی تھک چکے ہیں جو چلتے ہیں ہی آہستہ آہستہ اس ٹرپ میں میرے ساتھ رشن لوگ ہیں رشن جو ہیں وہ یوز ٹو ہیں آئیس کے اور کلائمنگ یہ کر سکتے ہیں واو واو سلطان اگین پلیز یہ دیکھیں یہاں کی برڈ آپ کے ساتھ اتنی انسانوں کے ساتھ عادی ہو چکی یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کچھ بیج ہیں اور ابھی اس کو کھانے کے لیے یہ برڈ آئیں گے یہ دیکھیں کلائمنگ کی طرف ابھی اگین کلائمنگ کی طرف یہ بیج میرے ہاتھ میں ہی رہیں گے میں بھی کوئی برڈ آئے اور وہ لے کے جا ہوں گے اور کلائمنگ کے دوران میں پوری ویڈیوز نہیں بنا سکا کیونکہ یہ اتنا خطرناک ٹریک ہے اور میں اور میرے گروپ میمبر چار سے پانچ دفعہ یہاں سلپ ہو چکے سو کافی ٹف ہے یہ کلائمنگ کیونکہ برف ہے اور پیر سلپ ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو ان کو میں نے کہا بھی تھوڑا سا ریسٹ کریں بٹ سب نے جیتنا ہے مسئلہ یہ ہے چلیں ابھی آگے کی طرف میں جا رہا ہوں اگین میں اپنا موبائل فون رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلائمنگ یہ ایڈوینچر اتنا ایزی نہیں ہے سو بینگ ای ٹریولر یہ دیکھیں میرے گروپ میمبرز ہیں اور سردی ہوا اور یہ خطرناک ٹیرین جو انتہائی سلپری ہے سو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں واہ یہ سو ہارڈ ہائی سوئر مجھ سے اب اور بلکل نہیں چڑھا جا رہا کیونکہ جتنا یہ رس تھا مجھے ایزی لگ رہا تھا وہ نیچے سے ہم لوگ آ رہے ہیں اور جتنا یہ مجھے ایزی لگ رہا تھا اور شروع میں بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ بہت مشکل ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا کوئی خطرناک سفر نہیں کیا جتنا یہ ہے پیک نظر آ رہی ہے سو یہ ہمارا ٹارگٹ تھا اور گائیڈ نے مجھے کہا کہ ویلکم ٹو بروکنگ ہارٹ سو یہ نام مجھے بڑا عجیب لگا پیار یہ تو بریکنگ بونز ہیں ہارٹ کیسے ہوا سو وہ روشن میں مجھے سمجھانے لگا میں نے کہا میں ٹرانسلیٹ کرلوں گا بعد میں میں دیکھ لوں گا کہ اس جگہ کو اس پیک کو بروکنگ ہارٹ کیوں کہتے ہیں پینلی اس پیک پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور گائیڈ نے مجھے بتایا کہ یہ بروکن ہارٹ سو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو اس کا نام بروکن بونز ہونا چاہیے سو ان کو خود بھی نہیں بتا کہ بروکن ہارٹ کیوں ہے یہ بہت مجھے میں اگر میں بتا ہوں اس سے خطرناک ٹرین اور ہائکنگ میں نے نہیں دیکھی کیونکہ بگوز آف آئس یہ بہت سلیپری تھا میں اور میرے گروپ ممبرز تین سے چار دفعہ ہم لوگ گرہے ہیں یہ بشکک برگستان اور کنٹری سائیڈ برگستان علارچہ میں ایڈوائز کروں گا اگر آپ کے علارچہ سو سیزن بہت سیزن بہت سیزن بہت سو رسکی بہت سو بہت سو پوکن ہارٹ بہت سو بہت سو بہت سو سب سے پہلے وہ پہنچیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کلائبنگ واقعی میں بڑی زبردست تھی اور بہت سو بہت سو بہت سو بہت سو بہت سو یہاں پہ یہ بتایا بھی گیا ہے یہ رشن لینگویج میں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس پیک کا نام ہے بروکن ہٹ اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ دو ہزار تین سو اسی میٹر ہیں دو ہزار تین سو اسی میٹر یار میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ کیسا راستہ تھا یہاں سب میمبر بھی بڑا ہی اچھا فیل کر رہے ہیں اور اور فوٹوگریفی ہو رہی ہے یہ ہمارے گائیڈ ہیں مشاہ اللہ انہوں نے بڑا ہی سنبھالا ہے سب کو گرتے سنبھلتے ہم لوگ اوپر آئے ہیں مجھے ابھی باپسی کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ باپسی کیسے جائیں گے اگر آپ نے کرگستان وزٹ کرنا ہے اور ونٹر میں کرنا ہے تو اس طرف آنے کی غلطی نہ کریں کیونکہ ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ جو ہائیکنگ ہے یہ جو ایڈوینچر ہے یہ فل آف رسک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ راستہ ہے جو برب گزر رہی ہے یہ نیچے کھائی ہے اب آپ اندازہ لگائیں اور یہ انتہائی خطر نہ آکے تو ونٹر میں کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں اس طرف آنے کی ہاں سمر میں آپ آ سکتے ہیں کیونکہ برف نہیں پڑتی اور میں گروپ سے اس وقت سے جو ہے نا پہلے نیچے میں نے کہا ہر میں آستہ آستہ اترنے کی کرتا ہوں کوشش ساتھ میں پڑی سی بلوگنگ بھی ہو جائے گی اس میں اوہ شیٹ یار شیٹ میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ یہاں آنے کے لئے کلائمبنگ سٹکز اور سپیشل شوز لازمی ہونے شاہی ہیں سنو شوز شیٹ یار میں یہ کیمرہ اپنا آف کرنے لگوں کیونکہ یہ بڑا مشکل دست کھرگزتان ہیرے 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 کم کم دویمی کم 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 یک خوش کم یک دویمی میکنی میکنی پوچکی میکنی تم تاستان تم تاستان تم تاستان میکنی ہمامین ماشے ماشے دارےور میں ڈیسٹ کا کیا ٹھیک ہے جس کی ڈیک ویڈیث کھرگستان آئے تو الہارچہ نیشنل پارک یہ آپ نے لازمی وزیٹ کرنا ہے یہاں پہ اپنی خوبصورتی ہے وہ نیچر ہے کہ جو یقین کر رہے ہیں آپ کو مزہ جائے گا یہ الہارچہ کنٹری سائیڈ ہے بشکک سے 40 کلومیٹر دور تو امیزنگ پلیس جس پر پیس آف مینڈ اگر آپ بشکک یا کھرگستان کبھی بھی آتے ہیں تو مست وزیٹ اس پلیس مست وزیٹ اس پر پہاڑی دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پہاڑی تھی جو میں نے ابھی سمیٹ کی ہے اور بلکل اس کی پیک پہ میں گیا تھا ابھی سو رستہ بڑا ہی خطرناک تھا یہ اگین میں گراؤنڈ پہ آ چکا ہوں سو ہمارا گروپ جو ہے وہ سٹل اوپر ہی ہے لیکن اس را گروپ مجھے ملا یہاں پہ یہ کرغز ہیں اور بڑے ہی کائنڈ لوگ ہیں اور ان کو بڑا اچھا لگا میرا آنا بھی یہاں پہ سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الہارچہ کا نیشنل پارک ہے اور جس فیل دا پیس اف مائنڈ اور بیوٹی نیچر واو ایٹس امیزنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سب سے پہلے بتایا ہے بھائی کہ اس نیچر میں یہ سارے جانور رہتے ہیں نمبر فسٹ پہ یہ آئی تنگ چیتا اور اس طرف یہ کچھ برڈز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو ان کو آپ نے ہٹ نہیں کرنا ہے اور یہ سارے جانور یہاں پہ رہتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں چیتا بھی ہے یہاں پہ یہ آئی تنگ مارفور نہیں مارفور تو نہیں یہ یہ سو اس نیچر میں یہ سارے جانور رہتے ہیں اس کے لابے یہ دیکھیں یہ چیتا یہ لیپرڈ یہ لیپرڈ ہے سو یہ سارے جانور بھی یہاں رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو میں نیچے فائنلی پہنچ چکا ہوں بڑا ہی خطرناک قسم کا ایڈوینچر تھا یہ نو ڈاؤٹ مزہ بھی بہت آیا بٹ اٹ وز سو سکیری آلسو یہ یہاں پہ ریسٹرنٹ ہے فائنلی میں گراؤنڈ پہ موجود ہوں اور میرا گروپ اس وقت بھی اوپر ہی ہے رستے میں ہی ہوں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمیٹ کے بعد یہاں اس طرح کے یہ ہٹ بنے ہوئے اور فائنلیز کافی ساری آئیویں ہیں اور بار بی کیو بھی چل رہا ہے یہاں پہ تو یہیں پہ اپنے اس لوگ کا اختتام کرتے ہیں اور بابسی کی طرف ہم لوگ رما دوا ہیں رستے میں کافی دونے اور کافی دھک بھی چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکنا ہے چھے بجے کا ٹائے میں شام کے فائنلی علارچہ کے بعد میں آگئے ہیں وہ بھی کچھ کھانے کے لیے ہے سو میں ایک ریسٹرنٹ یہاں پہنچا ہوں یہاں یہ لوگل بار بی کیو بن رہا ہے اور یہ بھائی باشا اللہ بھائی بھائیو بھائیو آزربائیجان سے تو یہاں میں نے ابھی بار بی کیو آرڈر کیا ہے سو کھاناویں نہ کھا لیتے ہیں کیونکہ ہر کافی تھک ہے اور سردی نے بھی برا حال کر دی ہے یہ دیکھیں بہترین لہم بار بی کیو آ چکا ہے بجگوپی بڑی لبردستہ رہی ہے چلیں جی ابھی اس کو ٹائے کرتے ہیں مفتی تارک مسورد blind اچھی چیزیں کھاؤ اچھی چیزیں کھاؤ اچھی چیزیں کھاؤ کل میں نے ترکیش کباب ٹرائی کیا تھا ٹھیک تھا وہ بھی کھانا کھا لیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں اپنے گیسٹ آوس کی طرف چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کے اچھے اچھے بلوگ دیکھتے کو ملتا رہا کریں اس سے میری سپورٹ ہوتی ہے اور میری کوشش ہوگی کہ میں مزید اچھے سے اچھے کانٹینٹ لے کے آؤں اور آپ لوگوں کے لئے بلوگ بنا ہوں میں اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں اپنے نیس بلوگ میں جالا